بے موسم بارش نے گیہوں سرسو چنہ اور مسور کی ڈال کو خاصا نقصان پہنچایا ہے ایسے میں اگر اتپادن پر اثر پڑا تو مہنگائی بھی بڑھ سکتی ہے اپریل کے مہینے میں لگاتار بارش تیز ہوای اور اولو کے گرنے سے فصلوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے مئی کے پہلے دن سے ہی موسم نے کروٹھ لے لی ڈیلی انسی آر سمیت دیش کے کئی علاقوں میں صوبہ سے ہی بارش ہو رہی ہے گرمی کے موسم میں ہو رہی بے موسم بارش نے موسم تو سوہانہ بنا دیا لیکن موسم ویبھاگ نے بھوششوانے کی ہے کہ اتر بھارت کے ادھکتر حصوں میں مئی مہینے میں بھی بارش ہو سکتی ہے ایسے میں بے موسم بارش سے کئی سمسیائی بھی پیدا ہو سکتی ہے اسے کھیتی کو خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے فصلوں کے ساتھ سبزیوں اور فلو کو بارش اور اولا ورشتی نقصان پہنچا سکتی ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے موسم بارش لوگوں کو کیسے پرباوت کر سکتی ہے اگر ہم کسانوں کی بات کریں تو کسانوں کو بھارے نقصان ہو سکتا ہے بے موسم بارش سے دیش بھر کے کسانوں کو خاصا نقصان ہونے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے بارش کے ساتھ کئی جگہ تیز ہوائی بھی چل رہی ہے اس سے کھیتوں میں پکی ہوئی گیو کی فصل کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے دلہنی فصلوں کی بات کریں تو اس بارش نے کافی نقصان پہنچایا ہے اپریل کے مہینے میں اس سال بارش نے فصلوں کو نقصان پہنچایا جہاں علوم اٹڑ چنی کی فصل کو بھی اس بارش سے نقصان ہونے کی امید ہے اس سے کسانوں کے سامنے آردھک سنکت پیدا کر دیا ہے پنجاب میں بے موسم بارش سے چار لاکھ ہیکٹر زمین پر گیہوں کی فصل کو نقصان پہنچانے کا انمان ہے کرشے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بے موسم بارش ہونے کی ستھی میں کسانوں کی دس فیصدی اوپج برباد ہو سکتی ہے اس سے کسانوں کی چھبی سو کروڑ روپے ڈوپ سکتے ہیں مہاراشر میں کسانوں کو بھاری نقصان ہوا ہے جہاں پر مہاراشر میں بھی بے موسم بارش کا کہہ جاری ہے یہاں فصلوں کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ پشوپال کو پر بھی برا اثر پڑا ہے یہاں کئی زلوں میں نیبو، آم، پیاز کی فصل کو بارش نے کافی نقصان پہنچایا ہے موسم ویبھاگ نے ایک اور دو مئی تک ویدھرب کو مراتوارہ کے کئی زلوں کے لیے یلو الٹ جاری کیا تھا اس سے کسانوں کی مصیبتیں بڑھنا تیہ ہے مہاراشر کی بات کرے تو بے موسم بارش سے دس لوگوں کی مارجانی کی خبر ہے اس کے علاوہ چودہ ہزار کسان اس سے پرباوت ہوئے ہیں شکروار کو ادھکاریوں نے یہ جانکاری دی ہے اب بات کریں مہنگائی کی مہنگائی کی بچہ بن سکتی ہے یہ بے موسم بارش کیونکہ بے موسم بارش نے گیہوں سرسو چنہ اور مسور کی دال کو خاصا نقصان پہنچایا ہے ایسے میں اگر اتبادن پر اثر پڑتا ہے تو مہنگائی کا بڑھنا بھی تیہ ہے اپریل کے مہینے میں لگاتار بارش، تیز ہوائے اور اولے گرنے سے آم کو خاصا نقصان پہنچا ہے اتر پردیش دیش میں سب سے زیادہ آم کا اتبادن کرتا ہے لیکن بے موسم بارش نے ملیہ آباد اور کاکوری شیطر میں آم کی فصل کو ساٹھ فیصدی نقصان پہنچایا ہے آم کی فصل کو تیار ہونے میں قریب پچیس دن بچے ہیں ایسے میں بے موسم بارش سے آم کا اتبادن کم ہونے سے بزار میں مہنگے ریٹ پر آم مل سکتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو سبزیوں کے لیے بھی زیادہ قیمت دینی پڑ سکتی ہیں